ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین میں انصار عزیز ندوی اس وقت کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہمترین خبروں پر تفسرہ کچھ تصاویر کے حوالے سے تنقیدی تفسرے کرنے جا رہا ناظرین اگرامی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناظرین بللہ متنازع خاکے اور کارٹونز بچوں کو اور اپنے طلبہ کو دکھانے والے ٹیچر کا ایک عاشقی رسول نے کس طرح سر قلم کر دیا میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آج شویب آفتاب نیٹ امتحانات میں ٹاپ کرنے کی وجہ سے سرخیوں میں چھا رہا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں نیٹ کے حوالے سے وہ بھی بتاؤں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت آدالیتی حکم آ چکا ہے کنگنا کے خلاف فی آر درج کرنے کیلئے تازہ ریپورٹ آ رہی ہے ادھر آزلبائی جان کے شہر گینجا پر ایک مرتبہ پھر میزائل حملہ ہوا ہے اس میں پانچ افراد کے حلاق ہونے اور پینتیس افراد کے زخمی ہونے کے خبریں آ رہی ہیں آرمینیا کے جانب سے حملہ ہوا ہے کلکتہ میں کچھ دن پہلے گاندے آشرم کے قریب بم دھماکہ ہوا تھا اس کی تحقیقات کا مطالبہ لگاتا بڑھتا جا رہا ہے کہ آخر اس جگہ پر کس نے دھماکہ کیا تھا اتر پردیش میں خوفناک سڑکھاتی سے کی خبریں آ رہی ہیں تو کاروان دیکاروان نامی ایک ویب سائٹ کے جو صحافی ہے اس کے ایک صحافی پر پولیس کے جانب سے ظلم و ستم کرنے کے تصویر وائرل ہو رہی ہے اس ساری چیزیں میں آپ لوگ کی سامنے رکھوں گا اس سے پہلے آپ لوگ سے درخواست ہے کہ جناب آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں ہمارے ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں لنک کو شیئر کریں ادارے کو مضبوط کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے ناظرین آئیے سب سے پہلے میں آپ کو لے چلتا ہوں پیریس جی ہاں فرانس کی رادہ نے پیریس میں ایک اسکول ٹیچر کا سر قلم کر دیا گیا پولیس کے مطابق مقتول اسکول ٹیچر نے پیغمبر اسلام کے خاکے کلاس میں اپنے طلبہ کو دکھایا تھا پولیس کے مطابق حملہ آور کو بھی فائرنگ کر کے حلاق کر دیا گیا ہے حملہ آور نے مقامیوت کے مطابق شام پانچ بجے کی اسکول کے قریب حملہ کر کی اسکول ٹیچر کو قتل کر دیا تھا تا مقام کے جانب سے استاد کا نام نہیں جس کا قتل کر دیا گیا ہے چاکو بردار حملہ آور کو قاتلانہ حملے کے بعد پولیس کی جانب سے گریفتار کرنے کی کوشش کے دوران گولی مار کر کے اس کا انتقال ہو گیا ہے پولیس کے جانب سے حملہ آور کی تفصیلات بھی جاری نہیں کی گئی ہیں فرانسیسی صدر ایمنویل میکرون نے جائے وقوع کا دورہ کیا اور اس قاتلانہ حملے کو اسلامی دہشتگردانہ حملہ قرار دیا ہے میکرون کا کہنا تھا کہ استاد کو اس لئے قتل کیا گیا کیونکہ وہ اظہار رائے کے آزادی سے متعلق پڑاتے تھے انہوں نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے استاد محترم کا قتل مسلم انتہا پرسندی کا نتیجہ ہے اور ہم اکٹے رہیں گے اور دہشتگردانہ کاروائیوں سے ہمارے ارادی کمزور نہیں ہوں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ فرانس ایک لیبرل ملک ہے یا ہر کسی کو آزادی ہے مسلمان یہاں اقلیت میں ہیں اور ادھر ادھر سے ہجرت کر کے آئے ہیں فرانس میں حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے کہ جب 2015 میں چارلی ابرو کے دفتر پر حملے میں دو افراد پر سہولتکاری کے الزام میں چودہ افراد پر مقدمہ چل رہا ہے اس واقعے میں بارہ افراد ہلاک ہوئے تھے تین ہفتے قبل بھی ایک حملہ ورن اس میکزین کے سابقہ دفتر کے باہر حملہ کر کے دو افراد کو زخمی کر دیا تھا اور ہم نے یہ خبر آپ لوگ کے سامنے رکھی ہے ناظرین ایزر فرانسیسی حکومت نے مسلم انتہا پرسندی کا سہارہ لے کا تریہتر مساجد اور متعدد دینی مدارس بھی بند کر دیئے ہیں یہ قبر میں انہیں آپ تک پہنچائی تھی فرانس اس سے قبل بھی اسلامی سکولوں اس کا پہنے سمیت متعدد اسلامی روایات پر پابندیاں آئیت کر چکا ہے تاہم حالیہ واقعے کے بعد فرانسیس حضر نے برہراس مسلمانوں پر انتہا پرسندی کا الزام لگایا اور مسلمانوں کے خلاف سختی مزید بڑھا دی ہے ناظرین آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے بھی رجب طے وردگان نے میکرون کے ایک بیان کے حوالے سے بہت زیادہ ان کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا ان کو قرارہ جواب بھی دیا تھا اب یہ جو معاملہ سامنے آیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے کو بار بار طلبہ کے سامنے پیش کر کے ایک عجیب قسم کے جو ماحول بنانے کی وجہ سے اس استاد کو جہنم رسید کر دیا گیا ہے لیکن ظاہر سے بات ہے کہ فرانس ہمیشہ سے اسلامی مذہب کو لے کر کے اپنے تے اور حکومتی سطح پر بھی پوری طرح سے متاسبانہ رویہ رکھا جاتا رہا ہے اظہار آزادی رائے کی اور سیکلرزم کی بات کرنے والا فرانس ملک صرف اور صرف اسلام دشمنی پر اتر آیا ہے اور اس طرح معاملے پیش آتے ہیں تو وہ براہ راست مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتا ہے اور ایمینویل میکرون اس میں اس وقت صرف فہرس نظر آ رہا ہے اور کیا جا رہا ہے کہ اس طرح کے واردات جو اس طرح کے خاکے پیش کرنا ہو یا دیگر جو کوئی بھی اس کے پیچھے جو یہاں کی حکومت کی بھی سرپرستی ہوتی ہے پشت پناہی ہے اس طرح کی بھی باتیں سامنے آتی رہی ہیں بہر کیف ناظرین آئیے اگلی خبر کی جانی بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں آفتاب کی وریشہ کے شہر راو رکیلا کے نالا علاقے میں واقع آزاد محلے میں رہنے والے شویب آفتاب نیٹ امتحان یعنی نیشنل ایبیلیٹی کم انٹرنس ٹیسٹ میں صد نمبر حاصل کر کے نہ صرف تاریخ رقم کی ہے بلکہ اپنے والدین اور محلے کا نام بھی روشن کیا ہے میڈیکل کالجوں میں گریجویٹ اور پوش گریجویٹ کورسس میں داخلے کیلئے مناقض ہونے والے سمتیان میں صد فیصد نمبر حاصل کرنے والے شویب پہلے طالب علم ہیں اور اس کامیابی کے پیچھے ان کے اپنے لگن اور والدین کی قربانیاں شامل ہیں شویب آفتاب نے سات سو بیس میں سے سات سو بیس نمبر حاصل کر کے نیٹ میں ٹاپ کیا ہے شویب آفتاب راور اکیلہ کی جس آزاد محلے سے تعلق رکھتے ہیں یہ وہ محلہ ہے جو سرخیوں میں آیا تھا آج سے چار سال قبل یعنی دوہرزاز سولہ میں جب یہاں سے چار مبینہ دہشتگردوں کو گریفتار کیا گیا تھا چاروں گریفتار شدگان اس محلے میں ایک مکان کرائے پر لے کر رہ رہے تھے اس واقعے کے بعد سے محلہ کافی بدنام ہو گیا تھا لیکن کل شویب آفتاب کی کامیابی نے اس محلے کے بدنامی کے داکھ کو اپنے تاریخی اور شاندار کامیابی سے پوری طرح دھو دیا ہے ذرائع کے مطابق محلے میں کل رونق ہے اور یہاں کے رہنے والے ایک دوسرے کو مبارک بادی دیتے وے نظر آ رہے ہیں محلے والے شویب ان کے والد کو فون پر مبارک بادی دے رہے ہیں واضح رہے کہ گشتت دو سال سے شویب اپنے والدہ اور بہن کے ساتھ کوٹا میں نیٹ امتحان کی تیاری کر رہے ہیں اور وہ ان سالوں میں گھر نہیں آئے بلکہ لگاتار وہ نیٹ امتحان کے لیے محنت کرتے رہے اور آخر جو ہے ان کو ان کے محنت کا پھل مل چکا ہے سیدھی بات تو ان کے خدمت میں اس اہم ترین کامیابی پر اور تاریخی کامیابی پر مبارک بادی پیش کرتا ہے آئیے ناظرین بات کرتے ہیں آئیشہ کی بھی بات کر ہی لیتے ہیں آئیشہ ان کا تعلق کیرلا کے کوزی کوڈ کوئلینڈی سے ہے اور انہوں نے بھی نیٹ اگزام میں بہترین نمبرات حاصل کیے ہیں یعنی کہ 720 میں سے 710 نمبر حاصل کر کے پورے قومی سطح پر باروہ رینک حاصل کیا ہے اور یہ پہ عبد الرزاق اور شمیمہ نامی میاں بیوی کی بیٹی ہے آئیشہ کے علاوہ مزید تین کینڈیڈیٹ جو ہے کیرلا سے بھی اس وقت پورے پچاس رینکس جو آتی ہے قومی سطح پر اس میں نمبر حاصل کیا ہے جیسے لولو یہ انہوں نے رینک 22 رینک حاصل کیا سنیش احمد 22 رینک حاصل کیا اس کے علاوہ فیلمن کوریا کوس انہوں نے پچاس رینک حاصل کیا ہے جملہ قومی سطح پر جو رینک ہوتا ہے آپ لوگوں معلوم ہونا چاہیے کہ اس سال نیٹ اگزام میں شرکت ہونے والوں کی کل تعداد تیرہ لاکھ سینسٹھ ہزار بتیز تھی اور ان میں سے تیرہ سپٹمبر اور چودہ اکٹوبر کو منعقید کیے گئے تھے اس میں سے ریزلٹ آ چکے ہیں اور اس میں سے بہت سارے ہمارے مسلم بھائی مسلم طلبہ بھی جو ہے کامیاب ہونے کی خبریں لگاتا نکل کر کے آ رہی ہیں جیسے جیسے مزید تفصیلات آتی جائیں گی ہم آپ کے سامنے رکھ کر ان کے خدمت میں مبارک بادی پیش کرنے کی ضرور کوشش کریں گے تاکہ دوسروں کو بھی حوصلہ افضائی ہو سکے اور اس طرح کے ایگزامس میں جو سرکاری محکومے میں آپ کو ایک پہچان بناتی ہے اور سماج میں ایک پہچان بناتی ہے طبقات میں ایک پہچان بناتی ہے اس میں ہماری نسلیں آگے بڑھتے رہیں اس لئے ان لوگوں کی حوصلہ افضائی کرنا بہت ہی ضروری ہے ناظرین آئیے ایک اور خبر کی جانب آپ کو لے چلوں جو بہت ہی افسوسنا خبر ہے اور دہلی پولیس کا ایک چہرہ مزید جو بہت ہی خطرناک ہے متعصب ہے مسلمانوں کی تہیں کہیں یا پھر جو انصاف کی بات کرتے ہیں ان کی تہیں یا اسے صحافی جو سچ لکھتے ہیں سچ بولتے ہیں سچ بولنی کی کوشش کرتے ہیں ان کی تہیں جو پولیس کا رویہ ہے ان کا جو متعصب ذہنیت ہے ان لوگوں کو لے کر کیوں سامنے آتی ہے یہ جو تصویر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ دکاروان ایک بہت ہی مشہور ویب سیٹ ہے آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ سچ لکھتا ہے سچ بولتا ہے اور آن لین چینل ہے اس کے یہ صحافے ہیں اہان پینکر اور ان پر جو ہے اس وقت دلی پولیس کی جانب سے جب زمینی سطح پر ریپورٹنگ کرنے کی کوشش کر رہے تھے جنرلزم کرنے کی کوشش کر رہے تھے ان کو پیر اور لاتوں سے مار کر کے حراسان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جنہوں نے یہ سب کیا ان کا نام ای سی پی عجی کمار بتایا جا رہا ہے یہ معاملہ موڈل ٹاؤن اسٹیشن کے حدود میں پیش آیا ہے اور اہان نے الزام لگایا ہے کہ وہ پولیس سے بار بار کہہ رہے تھے کہ وہ جنرلسٹ ہیں اور اپنا پریس ای ڈی کارڈ بھی ان کو دکھا رہے تھے لیکن لگاتار ان کو ڈی سی پی عجی کمار لات اور گھونسوں سے مارتا ہوا جا رہا تھا دکاروان نے خود اس کو ٹوٹر پیج میں اس تصویر کو شیئر کر کے پوری اطلاعات لوگوں کے سامنے رکھی ہیں ناظرین آئیے بات کرتے ہیں کنگنا کی جو ہندو مسلمان ہر معاملے کو جوڑ کر کے ایک الگ ہی قسم کی شہرت ہے الگ ہی قسم کے جو اپنا ایک نام بنانے کی کوشش کر رہی تھی اور سیاسی پارٹیوں کے خریب ہونے کی کوشش کرتی رہی ہیں اور اکثر یہ مسلمانوں کا نام اس نے ان کے ذہن میں موجود نفرت کو عام کر کے مشہور ہونے کی کوشش کرتی رہی ہے اسی سلسلے میں آج عدالت نے حکم دیا ہے کہ کنگنا کے خلاف یفایت درج کی جائے جہاں بالیوٹ کے اداکار کنگنا رناوت کے خلاف ممبئی کی باندرہ کورٹ نے یفایت درج کرنے کا حکم دیا کنگنا پر سوشل میڈیا پوشٹوں کے ذریعے مذہبی منافرت پھیلانے اور دو طبقات کے درمیان دشمنی کو فروغ دینے کی الزامات ہیں باندرہ کے عدالت نے ممبئی پولیس کو کنگنا کے علاوہ ان کی بہن رنگولی کے خلاف بھی یفایت درج کرنے کی ہدایت دی ہے تو آخر کار عدالت سے ان کے خلاف یفایت درج کرنے کی ہدایت آ چکی ہے اب آگے جا کر دیکھنا ہے کہ یہ معاملہ کہاں تک آگے جاتا ہے اور یفایت درج کرنے کے بعد پھر کس طرح کی نفرت پھیلانے کی کنگنا کوشش کرتی ہے جو عام طور پر کسی بھی معاملے کو مسلمانوں سے جوڑ کر دیکھنے کی کوشش کرتی ہے ناظرین آزربائی جان اور آرمینیا کے درمیان جم ختمونے کا نام نہیں لے رہا اور آرمینیا لگاتار معصوم شہریوں پر جو ہے بمباری کرتا نظر آ رہا ہے اب جو تازہ خبر آ رہی ہے آزربائی جان کے شہر گینجا پر میزائل حملے کر دیا ہے آرمینیا نے جس کی وجہ سے پانچ افراد حلاق ہو گئے اور پینتی زخمے ہو گئے ہیں آزربائی جان کے صدر کے دفتر کے افسر حکمت حاجعیف نے ہفتے کے روز ٹویٹ کر کے اس بات کی تلا دی ہے حاجعیف نے ٹویٹ کیا آرمینیا کی میزائل حملوں میں پانچ شہری حلاق ہوئے اور پینتی شہری زخمے ہوئے ہیں ہنگامی سرویس کے حلکار امدادے اور رہت رسانی کی کاموں میں مصروف ہیں آرمینیا کی دہشتگردی اور جنگی جرائم جاری ہیں ناظرین یاد رہے کہ ستائیں ستمبر سے آرمینیا اور آزربائی جان کے فوجوں میں ناغورنوں کاراباق علاقے پر قبضے سلسلے میں پرتشدد لڑائیاں جاری ہیں جد و جہد میں اب تک دونوں طرف سے بہت سے لوگ حلاق ہو چکے ہیں روس کی سالیسی کے بعد دونوں ممالک دس اکتوبر کو جنگ بندی پر عمل درامت کرنے پر راضے ہو گئے تھے لیکن پھر آرمینیا نے شرائط کی اور آزربائی جان کی کئی علاقوں پر حملہ کر کے جنگ بندی کا جو مذاکرہ ہوتا اس کو ختم کرنے کی کوشش کی لیکن آزربائی جان لگاتار آرمینیا کے قبضے میں جتنے بھی علاقے تھے اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے اسی کے چلتے ہڑ بڑا ہٹ میں اس وقت آرمینیا کی جنگجو کہیں یا آرمینیا کے فوجی معصوم شہریوں پر اور ان کے شہروں پر حملہ کر کے ان کو حراسہ کرنے کی اور ان کو حلاق کرنے کی کوشش کر رہی ہے ناظرین آئی ایک اور خبر آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر کے پھر میں آپ لوگوں سے اجازت لوں کہ کلکتہ کا گاندی آشرم جیسے ہیدری منزل بھی جسے کہا جاتا ہے یہاں سے گاندی جی نے امن اور اتحاد فرقہ وارانہ ہم آہنگی و بھائی چارگی کا نعرہ دیا تھا اسی گاندی آشرم کے پاس بم دھماکے نے کلکتہ شہر کی سیکیورٹی پر سوال اٹھائے ہیں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ شہر کی اہم ترین علاقے میں بم دھماکہ کیسے ہوا وہ بھی ایسے وقت میں جب بنگال میں آئندہ سال اسمبلی الیکشن ہونے والا ہے بی جی پی نے اس معاملے کے انعائی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے جبکہ یہاں کے عام لوگوں نے تحقیقات سے سیاست کو دور رکھنے کی اپیل کی ہے تیرہ اکتوبر کی شام ساتھ وجہ کلکتہ کا بلیا گھاٹا علاقہ بم دھماکے سے دہل اٹھا تھا دھماکہ اتنا شدید تھا کہ پورے علاقے میں دھماکے کی گونس سنائی دی گرچہ کوئی جانے نقصان نہیں ہوا لیکن بلیا گھاٹا کلپ جہاں یہ دھماکہ ہوا تھا پوری عمارت اس دھماکے سے تباہ و برباد ہو گئی اچھا واقعہ آس پاس میں کوئی موجود نہیں تھا لوگوں میں خوف و حراس کا ماحول ہے اس معاملے کی کوئی شکایت درج نہیں کرائے گئی پولیس نے تحقیقات شروع کر دی لیکن جانچ میں بات سامنے آئی ہے کہ کلپ کے اندر بم پہلے سے ہی موجود تھا تو ناظرین بی جی پی اس معاملے کی یہ اس کے ذریعے سے تحقیقات کا مطالبہ کر رہی ہے لیکن سوال یہ کہ کلپ کے اندر بم پہلے لانے والا کون تھا کیوں رکھا گیا اور آئین الیکشن کے قبل اس طرح کی واردات کیوں پیش آ رہی ہیں اس کے پیچھے کون سی سیاسی مفاد شامل ہے یہ ساری چیزیں سامنے لانے کی ضرورت ہے اور اس وجہ سے بھی اس کو پوری طرح سے تحقیقات کرنی کی ایسے تنظیموں کی ذریعے سے ضرورت ہے جو مرکزی حکومت کے اشاروں پر نہ چلتے ہوں تاکہ صحیح اور سچائی لوگوں کے سامنے آ چکے اس لئے اس بات کو اس بار 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 لوگ اس کا مطالبہ کرتے جا رہے ہیں کہ اس کی پوری طرح سے تحقیقات ہو کیا آخر ہو کیا رہا ہے اور بم اور دھما کا خیز ماد داخل یہاں آیا کہاں سے اور پوری طرح سے جس کی تحقیقات ہونا چاہیے سنجیدگی سے کیا صرف اس وجہ سے تحقیقات نہیں ہو رہی کہ یہاں پر کسی جانی نقصان نہیں ہوا جس جانی جانی نقصان نہ ہونے کی سبب کیا اس طرح کی تحقیقات نہیں ہو رہی کوئی اور معاملہ ہے اس طرح کی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں برقی بن عزی نے کچھ اہم تیرین خبریں تھی جو آپ انہوں کی سامنے رکھنا تھا مجھے ہاں پر اجازت ہے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوئے سلام علیکم بذل سلام علیکم